سلام علیکم یاسین منیر سٹیچنگ کلاس میں خوش آمدید شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو میں یہ دیکھیں جنس کارٹن کا سوٹ جس کو مایا اچھی خاصی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں شلوار بھی اس کے اندر ہے یہ کس طرح میں نے اس کو ہنگ کی ہے وہ بھی دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ شلوار اندر ہے یہ پہنچا ہے اندر اس کے اندر شلوار بھی اندر کس طرح پیک کی ہے یہ میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے ساتھ جو بھی ویڈیو پر نئے ہے وہ کریں چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کے سنگ کو ٹک کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں یہ کارٹن کا مایا والا سوٹ کھولیں گے یہ مکمل سوٹ جو میں دکھا رہا ہوں اس کو گھر سے یہ کمیز کو واپس رکھ دیں گے یہ دیکھیں یہ پانی سے بلکل نم ایک جیسی ہو گئی ہے یہ اس کے اندر ہارٹ ڈال لیں گے اس کو سارے کو کھولنا ہے پہلے اور ان کو آپس میں ملانا ہے اور یہاں سے یہ بچھائیں گے یہ سلائییں آپس میں ملانی ہیں ویڈیو کو اینڈ تک واج کیجئے گا ایک ایک چیز کو غور کرنا ہے آپ نے سب نہیں ایک پلے کو اوپر اٹھا لیں یہ اس طریقے کرنے کے لئے پہلے یہ جب اس طریق کرنی ہے تو نیچے والے پلے کو ہلکا سے ایسے کرنا ہے زیادہ نہیں کھینچنا ہے کپڑوں کو یہ کپڑے کو سیدھا تو کھینچ لیں گے اس طرف کھینچیں گے تو نہیں وہ جیب سب سا نکل آتا ہے اسی طرح نیچے پہنچے کی طرف بھی جائیں گے یہ 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 دیکھیں کیسا زبردست ہوئے اسی طرح دوسرا پلہ بھی اوپر ہی بچھائیں گے ایک طرف ہی دیان سے اس طریق کرنی ہے یہ ہلکا سا نیچے والے کپڑے کو کھینچتے جانے ہیں صرف اوپر والا پلہ نہیں نیچے والا بھی دوسری طرف سے بھی خود با خود اس طریق ہوتی جاتی ہے یہ جب یہ صلاحیہ آپس میں ملائیں گے تو ہر چیز خود با خود بیٹھ جاتی ہے یہ 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 دیکھیں اس کو اٹھائیں گے اتنی زیادہ مایہ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ زیادہ مایہ لگی ہوئی ہے اور یہ کس طرح کتنا زبرد یہ دیکھیں دوسری سائیڈ صرف یہ کوئی ہلکی ہلکی نمی رہ جاتی ہے لائنوں میں یا سائیڈوں میں بس اس کا واٹ پہلے ہی نہیں پڑھنے دینا جو ایک مرتبہ ڈال جائے اسے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا جیسے یہ واٹ ڈال ہے پہلے ہی کوشش کرنی چاہیے واٹ نہ ڈالیں دیکھیں اور اندر کی طرف بھی ہلکی ہلکی کیونکہ نمی نہیں رہنی چاہیے پھر یہ کپڑا دوبارہ پھر نرم ہو جائے گا اس کی نمی ضرور ختم کرنی ہے اب کمیز کو بھی ویڈیو کو اینڈ تک واج کیجئے گا کمیز بھی میں بتاؤں گا کس طریقے سے کہاں سے یہ شروع کرنی ہے وہ بھی آج کی ویڈیو میں ہوگی یہ شروع جو اس طریقے ہوئی اس کو فورڈ کریں گے اس طرح ایک فرینڈز نے کہا تھا کہ کپڑے کو چھوٹی تیہ یعنی کہ کہیں لے کے جانا ہو تو وہ کس طرح کرتے ہیں یہ شروع کیا آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہ اور یہ اس طرح اس طرح کمیز کی بھی تھوڑی سی بتائیں گے اس طرح رکھیں تو کمیز بھی اس طرح اوپر آئے گی چھوٹی تیہ جہاں مرضی رکھ لیں لیکن ابھی تو میں ہینگر میں یہ کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں اس کو نیچے سے ڈالیں گے یہ یہ جانس کمیز اس کو بھی ساری کو کھول لیں گے نیچے سے کوئی چیز نہیں رہنے دینی سب کھول کے جڑی ہوئی جو بھی ہے یہ نمی جونسی ہے نا یہ کھول دیتی ہے یہ پاکٹیں بھی سب سے پہلے ہم نے پاکٹ ہی کرنی ہے اس طرح یہ اور پاکٹ کو سلائی والی سائٹ سے ہی نیچے کٹ دینا ہے اس طرح دوسری پاکٹ بھی کریں گے یہ مایا والے سوٹ کی پاکٹ پہلے ہی کرنی چاہیے اس کے بعد وہی طریقہ جو میں نے سادے سوٹ میں باشنویر سوٹ میں بتایا تھا وہی طریقہ استعمال کرنا ہے یہ تیرے کو بچھائیں گے اور یہ فرنڈ والے کپڑے کو باہر نکالنا ہے سب سے پہلے تیرہ ہی ہوگا اس طریقے یہ تو کھول نہ یہ پٹیاں کو بھی تھوڑی تھوڑی کریں گے اس طریقے بٹن والی سائٹ بھی کریں گے یہ یہ اندر کی طرف سے اس طریقے پھیل لینی چاہیے اسی طرح بین ہوگا بٹن والی سائٹ سے پہلے ہو جائے گا اور یہ سیدھی سائٹ سے بٹن والی چاہیے بٹن والی چاہیے یہ اندر ڈال کے اس کو کھولنا ہے یہ پہلے کف کو کریں گے سیدھی سائٹ سے بھی کر لینا ہے شیلٹ کرنے کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے کمیز اسی طرح ہی استری ہوتی ہے بازو کے اندر آپ نے ہاتھ اس طرح ڈالنا ہے یہ یہ دیکھیں کتنی زیادہ مہیا لگی ہے یہ دیکھیں جو سلوٹے آ جائیں وہ مشکل ہو جاتی ہے لیکن یہ بازو کو وہ جگہ ہے یہاں پہ آ جائے وہ زیادہ مشکل ہوتی ہے یہ اسی طرح یہ دوسری طرف کا بھی بازو کریں گے یہ 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 پلیٹ جہاں بیٹھ رہے ہیں اسی صاف سے بٹھانے یہ یہ کمیز کو اس کو بچھا لینے ہے یہ 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 نیچے بھی سلوٹ اوپر کا خیال تو رکھنا رکھنا ہے نیچے بھی سلوٹ نہیں آنی چاہیے یہ کوئی وٹ نہ آنے پائے نیچے بھی اس چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ کپڑا بار بار کھلتا نہیں ہے یہ یہاں سے پہلے اوپر والا حصہ کریں گے یہ نیچے والا کپڑے کو ضرور کھینچنے یہ جب بھی پکڑتے ہیں تو نیچے ایسے ہلکا سا کار دیتے ہیں یہ جو طریقے میں بتا رہا ہوں یہ ہی کام آتے ہیں گھر میں آسانی سے ہو جاتے ہیں یہ اس کا بھی بٹن باہر نکال لیں گے یہ یہ بیک سے دیکھئے گا بلکل صاف نیچے والے کپڑے کو ہلکا سا کھینچتے رہنا ہے اوپر والا تو کھینچے ہی جاتا ہے یہ گہرے کو مکمل کر دیں گے یہ اس طریقے جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو خوشک کرنا ہوتا ہے اس کی نمی کو ختم کرنا ہوتا ہے جو مایا کے بغیر کپڑا ہوتا ہے اس کو تو اٹھانے میں اٹھانے میں ذرا پریشانی ہوتی ہے یہ بس اس طریقے دھیان سے کرنا ہوتا ہے پھر اس کو جیسے مرضی اٹھا لیں کیونکہ یہ آپ اس میں چپکے ہوئے ہیں یہ دیکھیں دوسری سائیڈ پہ کوئی واتر نہیں نظر آیا یہ دیکھیں یہ پاکٹ والی جگہ تھوڑی سی جو بھی نمی ہے اس کو ختم کرنا ہے یہ اس کو تیہ لگانے کا طریقہ دیکھ لیں یہ یہاں سے دو انچ دو انچ اوپر سے یہاں سے یہ دو انچ یہ میرا سنگر جونسی ہے یہاں پہ دو انچ ہے اتنا ہی فورڈ کرنا ہے دونوں سائیڈوں سے اور اوپر بازو کو ایسے ادھر لگا دینا ہے اسی طرح دوسری طرف کا بازو پہلے لگا کے پھر دوسری طرف کرنا ہے یہ اگر کہیں بیگ میں رکھنا ہو تو پھر اس کو یہ اور یہ یہ ہو جاتی ہے تیہ چھوٹی اسی طرح شلوار کی بھی لگا کے میں نے دکھائی تھی یہ دیکھیں لیکن اس کو ہینگ کریں گے ہم یہ دیکھیں ہینگر میں لٹکانے کے لیے یہ بھی وہ کھڑا سوٹ جونس ہے نا یہ یہ شلوار اندر ہو گئی کمیز باہر ہو گئی یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیسا لگا سوٹ کمیٹ میں ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھیے خوش رہیں اللہ تعالی میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی